نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے قبلے کی طرف کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی تکبیر کہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور ان کا اندرونی حصہ یعنی ہتیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرے